دوستوں میں ہوں علی جاوید نکویل نامانگار یا او ایس آر کیسے بنتے ہیں جی میں آج بلکل آپ کو بتا دوں جس طرح میڈیا میں ریپورٹر ہوتے ہیں اسی طرح ہر اخبار اور ہر چینل میں نامانگار یا او ایس آر ہوتے ہیں یعنی آؤٹر سٹیشن ریپورٹر میڈیا آفیس کے ہیڈ آفیس سے لے کر دور دراز قسموں اور تحصیلوں کی سطح پر نامانگاروں کا ایک پورا نظام نیٹ ورک ہوتا ہے تاکہ اگر کسی علاقے میں کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے تو وہ مس نہ ہو کچھ چینلز اور اخبارات صرف ازلہ کی سطح پر اپنے نامانگار یا او ایس آر بناتے ہیں کچھ نے تحصیل کی سطح پر بھی اپنے نامانگار کا ایک نظام بنایا ہوا ہے ریموٹ ایریا دور دراز علاقوں میں یا نامانگار یا او ایس آر ایک ریپورٹر کی طرح کام کرتے ان کی ذمہ داریاں وہی ہوتی ہیں جو بڑے شہروں میں ریپورٹرز اور کیمرانگ کی ہوتی ہیں اب کوئی نامانگار چاہے تو خود کیمرانگی بھی کر سکتا ہے یا فوٹوگرافر بھی کر سکتا ہے ساتھ ریپورٹنگ بھی کر سکتا ہے اب بنیادی فرق کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بڑا فرق تو یہ ہے کہ اٹھانوے فیصد نامانگاروں یا او ایس آر کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی بغیر پیسوں کے کام کرنا بڑتا ہے وہ کہیں آنے جانے یا ریپورٹنگ کے لیے جو خرچ کرتے ہیں وہ اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں کیمرہ وغیرہ بھی امون جو زیادہ تر نامانگاروں یا او ایس آر کے اپنے ہوتے ہیں اگر چینل میں ہے تو چینل انہیں اپنا ایک لوگو میکرو فون جو ہے وہ فرام کرتا ہے چونکہ انہیں تنخواہ نہیں ملتی اس لیے زیادہ تر وہ لوگ یا نوجوان نامانگار او ایس آر بنتے ہیں جن کے اپنے کالبار ہوتے ہیں یا زمینداری ہوتی ہے یا کوئی دکان وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی پروپرٹی ہوتی ہے جسے ان کا گھر کا خرچہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے وہ انہیں پریشانی نہیں ہوتی اب سوال یہ کہ جب تنخواہ نہیں ملتی تو نامانگار یا او ایس آر کیوں بنتے ہیں اس کے پیچھے جو ہے شوق ہے اور انسانی نصیات ہے کئی لوگ ہیں ان کو صحافت کا یا میڈیا میں کام کرنے کا شوق ہوتا ہے بڑے شہر میں آنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کچھ مجبوریہ ہوتی ہیں تو اس لیے وہ اپنے علاقے میں کسی چینل یا اخبار کے نمائندے بن جاتے ہیں دوسری انسانی نفسیات ہے کہ خود کو دوسروں سے نمائی کرنا یا منوانا چودری بننا اب جو چینل کے نامانگار ہیں ان کے اپنے علاقے کی اہم شخصیات اور پلیس وغیرہ سے رابطے ہوتے ہیں اور زیادہ کام جو آپ کو پتہ پلیس واروں سے پڑتا ہے چھوٹے شہر ہوگا نامانگار کی ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے اپنے علاقے کے منتخب نمائندوں سے بھی رابطہ ہوتا ہے پلیس افسران سے بھی رابطہ ہوتا ہے وہ لوگوں کے کام کروا سکتے ہیں کچھری وغیرہ کے بھی ان کی تعلقات ہوتے ہیں یہی خواہش انہیں او ایس آر یا نامانگار بننے پر مجبور کرتی ہے اور پلے سے وہ پیسے لگاتے ہیں اور ٹائم بھی خرچ کرتے ہیں اب اس میں ایک منفی بات بھی ہے کہ اخبارات کے بہت سے نامانگار اور چینلز کے او احس آر لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور ان کے کام کراتے ہیں کہ ظاہرہ جو ان کے خرچے ہو رہے ہیں وہ جو ان کے بھی کام کراتے ہیں فائلوں پر دسترگیت کراتے ہیں جو بھی کراتے ہیں وہ بھی ان سے پیسے لیتے ہیں اسی طرح اخباری مالکان اور بعض چینلز بھی اپنے نامانگاروں سے سیکیورٹی کے نام پر ہر سال پیسے وصول کرتے ہیں بعض اخبارات اور چینلز نے اسے اپنی آمدینی کا بقاعدہ ایک ذریعہ بنا لیا اخبارات نے ایک اضافی شرط یہ بھی لگا رکھی ہوتی ہے کہ متعلقہ نامنگار اپنے علاقے میں سو یا ایک ہزار اخبار بھی بیچے یعنی جس طرح کا علاقہ ہوگا جتنی عبادی ہوگی ان اخباروں کی سیکیورٹی ارادہ ہوتی ہے اس طرح بہت سے نامنگار اپنے علاقوں کے خصوصی سپریمنٹ تیار کرتے ہیں اشتہارات کے زبادہ آپ دیکھتے ہیں بعض مختلف کمپنیوں سیاسی اور سماجی شخصیات پر خصوصی سپریمنٹ ان کے تیار ہوتے ہیں وہ جو ہیں اخباروں میں آپ نے دیکھا ہی ہے اکثر یا ایسے سپریمنٹ آتے ہیں مسئلہ ایک نامنگار ہے اخبار کے ایک صفحہ یا سپریمنٹ کے لیے ہم ایک پانچ لاکھ روپے کے اشتہار کٹھا کرتے ہیں اب اسے عموماً بیس فیصد اور بعض اوقات پچاس فیصد تک کمیشن مل جاتا ہے ان سپریمنٹ سے نامنگار اور اخبار دونوں کو مالی فائدہ ہوتا ہے دونوں کو پیسے آتے ہیں اب رہی یہ بات کہ اخبار یا چینل کا نامنگار بننے کے لیے تعلیم کتنی ہونی چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ بس لکھنا پڑنا آتا ہو کچھ لکھ سکیں کچھ پڑھ سکیں اگر چینل کے لیے کام کرنا ہے تو کیمرے کے سامنے بات کرنی آتی ہو کیمرے کو فیس کرسکیں بات کرسکیں بیپر وغیرہ دے سکیں کہ کبھی ضرورت ہے اس لائف دیج سکیں مالی طور پر مستحق کم ہو اخبار یا نیوز چینل کو سیکیورٹی وغیرہ جمع کرا سکیں ہاں یہ بات بتا دوں کہ بڑے نیوز چینلوں کوئی سیکیورٹی نہیں لیتے البتہ وہ تجربہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کام دیکھ کر بھی سکتے یا نہیں کر سکتے کتنا آپ کا ایکسپیئنس ہے نامنگار بننے کے لیے اخبار یا چینل میں ریفرنس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے اگر آپ نئے ہیں بلکل ریفرنس یا کسی تعلق جان پہ چان کے بغیر نمائندگی نہیں ملتی یا تو بہت زیادہ اثر ہو سکتے ہیں اگر آپ رابطے بنانے اور دوست بنانے کے ماہر ہیں تو آپ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوگا آپ کو بہت سانی نامنگاری مل سکتی اپنے علاقے کی اپنے شہر کی ہر اخبار یا چینل میں نامنگاروں یا او ایس ار کے اس نظام کو کنٹرور کرنے کے لیے ایک سپیشل ڈسک بنایا جاتا ہے جو عموماً ہیڈ آفیس میں ہوتا ہے نامنگار برائی راست اس ڈسک کے انچارج کو جواب دے ہوتے ہیں وہ کچھ خبر چاہے خبر کے حوالے سے تصویر فوٹیج کے حوالے سے اور نامنگار اور جو انچارج صاحبان ہوتے ہوئے سار کے وہ آپس میں کوارڈنیشن ملکی ہوتی ہے نامنگاروں کے انچارج صاحبان کے بارے میں ان کے لین دین کے کئی لطیفے مشہور ہیں کئی خانی ہیں اچھا نامنگار وہی ہے جو خبریں دینے کے ساتھ ساتھ اپنے انچارج کو بھی خوش رکھے کیا کیا جائے آپ سمجھ گئے ہوں گے انچارج خوش نہیں ہوگا تو خبریں بھی نہیں چھپیں گی جن لوگوں کی خبریں نہیں چھپیں گی وہ آپ سے خوش نہیں رہیں گے بہرحال آپ بھی خوش رہی ہے آج کے لیے اتنا ہی علی جاوید نکی کو اجادت دیجئے اپنا خیار رکھیں